بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پچاس بائی نوے یعنی ایک کنال گھر کا نقشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چلتے ہیں کہ اپنے پلان کی طرف پلاؤڈ کا سائز ہے ہمارے پاس 50 by 90 چاس فٹ اس کی جو ہے وہ چڑھائی ہے اور نوے فٹ اس کی ہمارے پاس نمبائی ہے سب سے پہلے چلتے ہیں ہم مین گیٹ کی طرف پلاؤڈ کے رائٹ سائیڈ پر آپ کو مین گیٹ مل جاتا ہے ساترہ فٹ وائیڈ کا مین گیٹ کے ساتھ آپ کو تین فٹ وائیڈ جو ہے وہ ہیٹڈ گیٹ مل جاتا ہے مین گیٹ کے بعد ہم دخل ہوتے ہیں پورچ میں پورچ کا سائز ہے وہ تیریس فٹ بائی بیس فٹ ہے دو سے تین گاڑیاں آرام سے یہاں پہ پارک ہو سکتی ہیں پورچ کے بالکل سامنے ایک پلانٹر کریٹ کیا گیا ہے دیزائن کیا گیا ہے جو کہ بہت اچھی لکھ دیتا ہے پورچ میں دخل ہوتے وقت اب ہم چلتے ہیں فرنٹ لان کی طرف فرنٹ لان کا جو سائز ہے وہ بارہ فٹ بائی پچیس فٹ چینج رکھا گیا ہے آپ اپنی علاقے اور موسم کے اعتبار سے یہاں پہ ایک پلانٹیشن کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں جی اپنی مینڈ ڈور کی طرف دو سٹیپ آپ ہوکے یہاں پہ آپ گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں یہ آپ کو ساتھ فٹ وائٹ کا جب پیسج ملتا ہے پیسج میں سے پہنچ درازے نکلتے ہیں جو کہ آپ کو ایک درازہ ڈرائنگ روم کی طرف جاتا ہے ایک گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے ایک پورڈرون کی طرف ایک سٹور روم کی طرف اور ایک گیسٹ بیڑ کی طرف کی جاتا ہے آپ کو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ڈرائنگ روم کی طرف ڈرائنگ روم کا جو سائز ہے وہ پندرہ فٹ بائی پندرہ فٹ چینج رکھا گیا ہے ڈرائنگ روم میں فرنٹ پہ آپ کو ایک بڑی منٹو مل جاتی ہے اور رائٹ سیڈ کے پیسج کی طرف بھی ایک چھوٹی منٹو مل جاتی ہے ڈائنگ روم میں جو شٹنگ ریجمنٹ ہے وہ لیو شیپ میں کی گئی ہے ڈائنگ روم کو ڈائنگ کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے یہاں پہ آپ ایک فولڈنگ ڈور لگا سکتے ہیں فولڈنگ ڈور کے رائٹ اور لیفٹ سیڈ پہ دو نشز کریئٹ کی گئی ہیں یہاں پہ آپ کو فائر پلیس مل جاتی ہے ڈائنگ روم کے بعد ہم چلتے ہیں جی گیسٹ بیٹ کی طرف گیسٹ بیٹ کا سائز ہمیں مل جاتا ہے 15 فٹ پہ 13 فٹ گیسٹ بیٹ کی جو ونٹیلیشن ہے وہ فرنٹ لان کی طرف کی گئی ہے 10 فٹ کی ونڈو فرنٹ پہ لگائی گئی ہے اور 3 فٹ کی ونڈو جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ کا جو پیسٹ ہے وہاں پہ لگائی گئی ہے بیٹ کی اورنٹیشن ایسے کی گئی ہے کہ اس کے بلکل سامنے آپ کو یہاں پہ کازمہ وال مل جاتی ہے بیٹ کی بیک سائیڈ پہ ایک فچر وال کریٹ کے گئی ہے اور یہاں پہ انشکیو کریٹ کی گئی ہے گیسٹ بیڈ کے ساتھ آپ کو بات مل جاتا ہے اٹیج بات آٹھ فوٹ ساڑھے ساتھ انچ بائی گیرہ فوٹ کا یہاں پہ آپ کو شاور مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو ویو سی مل جاتی ہے یہاں پہ آپ کو ویریٹی مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ بینج مل جاتا ہے گیسٹ بات کی جو وینٹیلیشن ہے وہ لیفت سیڈ کا جو پیسج ہے پاٹھ فوٹ چھوڑا گیا ہے وہاں سے دی جائے اب ہم چلتے ہیں سٹور اور پاڑا روم کی طرف پیسج میں سے ہوتے ہوئے لیکٹ سیڈ پہ آپ کو سٹور کا دور مل جاتا ہے سٹور کا سائز ہے وہ چھے فوٹ بائی پانچ فوٹ نو انچ ہے سٹور کے بعد ہم چلتے ہیں پاڑا روم میں پاڑا روم کا سائز ہمیں یہاں پہ مل جاتا ہے چھے فوٹ بائی پانچ فوٹ پیسج میں سے ہوتے ہوئے اب ہم سٹیر میں چلے جاتے ہیں اب ہم چلتے ہیں جی سٹیر کی طرف سٹیر کا جو سائز ہے وہ بچوں کے کھیلنے کی جگہ کریٹ کی گئی ہے سٹیر میں سے ایک راستہ آپ کو دیننگ کی طرف سترہ جاتا ہے دیننگ کا جو سائز ہے وہ اندرہ فٹ بائی گارہ فٹ ہے دیننگ کی وینٹیلیشن رائٹ سیڈ کا جو تیسے جائے پانچ فٹ چھوڑا گیا ہے وہاں سے کی گئی ہے اور ایک چھوٹی سیسلٹ وینڈو یہاں پہ پلانٹر کی طرف بھی کی گئی ہے دیننگ کو لیونگ کے ساتھ بھی آپ کو نمیٹ کر سکتے ہیں لیکن فلاند یہاں پہ ہمیں ایک فکس وینڈو لگائی ہوئی ہے اب ہم چلتے ہیں جی لیونگ کی طرف لیونگ کا سائز ہمیں مل جاتا ہے انیس فٹ بائی پندرہ فٹ لیونگ میں جو سٹنگ ہے وہ یو شیپ میں کی گئی ہے یہاں پہ آپ کو سامنے ایک ویڈیا وال مل جاتی ہے لیونگ میں ہی دو فکس وینڈو سکیر کی طرف رکھی گئی ہیں اور دو وینڈوز آپ کی لیٹ شن کا جو پیسج ہے وہاں پہ رکھی گئی ہیں کفی سادہ روشنی آپ کو لیونگ روم میں ملے گی جن کے اوقات میں آپ کو لیٹ بھی دانے کی ضرورت یہاں پہ نہیں پڑے گی لیونگ کے بعد ہم چلتے ہیں جی کچن کی طرف کچن کا جو سائز ہے وہ بارہ فٹ بائی جس فٹ ہے کچن کی جو وینٹیلیشن ہے وہ رائٹ سان کا جو پیسج ہے طرف پہ کی گئی ہے یہاں پہ آپ کو چولا مل جاتا ہے فٹ کی کے بلکل سامنے آپ کو یہاں پہ سنگ مل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو فریجور ڈیفیزر کی جگہ مل جاتا ہے کچن کے ساتھ لاؤنٹری ہے کریٹ کی گئی ہے نو فٹ تین اچھ میں چھے فٹ کی اب ہم چلتے ہیں گھر کے ایک بھی حصے کی طرف لوبی یہاں پہ کریٹ کی گئی ہے شے فٹ چھاڑے چھاڑے چھاہت ہی بائی گیرہ فٹ نو انچ کی لوبی میں سے ایک راستہ آپ کو پریئر روم کی طرف پہ جاتا ہے شے فٹ بائی چھے فٹ کا یہاں پہ پریئر روم کریٹ کیا گیا ہے لوبی میں سے ایک راستہ بیڈ ون کی طرف جاتا ہے بیڈ ون کا جو سائز ہے وہ پندرہ فٹ پہ تیرا فٹ ہے بیڈ کی اورنٹیشن ایسے رکھی گئی یہ کہ سامنے اس کے یہاں پہ پہ پلازمہ وال مل جاتی ہے بیڈ ون کی جو ونٹیشن ہے بیڈ سائیڈ کی طرف اور رائٹ سائیڈ کے پیسج کی طرف کی گئی ہے ایک بڑی ونڈو جو ہے وہ بیڈ سائیڈ پہ لگائی گئی ہے ایک چھوٹی ونڈو رائٹ سائیڈ کے پیسج کی طرف لگائی گئی ہے اب ہم چلتے ہیں بات ون کی طرف یہاں پہ ہمیں بات ون گیارہ فٹ بائی نو فٹ تین اچھ کا مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو وینٹی مل جاتی ہے یہاں پہ آپ کو ڈبیو سی مل جاتی ہے یہاں پہ آپ کو شاور مل جاتا ہے اور بات ہم کے اندر ہی آپ کو یہاں پہ کپلیٹ مل جاتا ہے وقت نے کچ پاٹ 1 کی جو مانٹیلیشن ہے وہ بیک سائد کی طرف پیسج ہے وہاں پہ کی جائی ہے اب ہم چلتے ہیں جی بیک پکو کی طرف بیک ٹو کا سائز ہمیں 15 فٹ بائی 13 فٹ مل جاتا ہے بیٹ کی جو پلیسمنٹ ہے وہ ایسے کی جی جی کہ اس کے بلکل سامنے آپ کو پلازمہ وال مل جاتی ہے بیٹ کی جو وینٹیلیشن ہے وہ بیٹ سائٹ کا جو پیسج ہے وہاں سے کی گئی ہے اور ایک وندو جو ہے وہ لیفٹ سائٹ کے پیسج کی طرح بھی لگائی گئی ہے بیٹ کو کے ساتھ آپ کو بارٹکو مل جاتا ہے چھے فوڈ بائی نو فوڈ ساڑھے ساٹھ انز کا یہاں پہ آپ کو شاور مل جاتا ہے اس حلال یہاں پہ آپ کو پیسن مل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو اوڈنو سی مل جاتا ہے بات ٹو کی جو وینٹیلیشن ہے وہ پیسج کی طرف کی گئی ہے بات ٹو کے ساتھ ڈریس بھی کریٹ کیا گیا ہے چھے فوٹ بھی پانچ فوٹ چینڈ کا یہاں پہ آپ کو ایک کیبنٹ مل جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک لکنگ گلاس جاں میررر مل جاتا ہے بیٹ سیڈ پہ جو پیسج ہے وہ پانچ فوٹ چھوڑا گیا ہے یہاں پہ ایک ٹیپ لگائی گئی ہے فار کلیننگ کے لیے اپڑے گوڑا سکھانے کے لیے یہاں پہ ایک وائر کا بھی بندباس کیا گیا ہے لیفٹ سیڈ پہ جو پیسج ہے وہ بھی پانچ فوٹ چھوڑا گیا ہے اور رائٹ سیڈ پہ جو پیسج ہے وہ بھی پانچ فوٹ چھوڑا گیا ہے یہاں جی ہمارا ایک کنال گھر کا نقشہ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا یہاں جی آج کا پلان 50 by 90 کا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے میرا گھر کی جنب سے تمام اہل وطن کو جشن ازادی مبارک ہو